اور دے ہمار پاس منڈے ہیں ہم نے چپٹر نمبر اون سٹارٹ کیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائننس اور فورگیونس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور درگودر کرنا یہاں تک ریڈنگ ہم اس کی کر چکے تھے آج ہم نے یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے ایک اور موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واس اونا جرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے یا سفر پر تھے and he صلی اللہ علیہ وسلم choose to take rest under the shade of a small tree آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے درگ کے سائے میں رام کرنے کا فیصلہ کیا one of his enemies ان کے کسی ایک دشمن نے seeing that دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was alone کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں plan to kill him ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا quickly جلد ہی he went towards him وہ ان کے قریب آگیا to count his sword اس نے اپنی تلوار sword کہتے ہیں تلوار کو اس نے اپنی تلوار نکالی and asked حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا tell me who can save you now مجھے بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے اللہ replied رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم calmly with confidence آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسے ڈٹ کر تحمل سے جواب دیا کہ اللہ کہ مجھے اللہ بچا سکتا ہے seeing this confidence اس مطلب کہ فخر کو دیکھتے ہوئے the man was frightened وہ آدمی ڈر گیا and the sword fell from his hands اور وہ تلوار اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گئی with the same kام the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم took the sword in his hand اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی and asked اور پوچھا now you tell me who is there to save you تمہیں بچانے کے لئے یہاں کون ہے no one replied the enemy دشمن نے جواب دیا کوئی نہیں no نہیں you are wrong تم غلط ہو the same اللہ will save you now who saved me وہی اللہ تمہیں بچائے گا جو مجھے بچائے گا said the generous رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and let the men go free اور اس آدمی کو جانے دیا moved by this noble art آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اس عمل سے men embraced اسلام immediately اس آدمی نے foreign اسلام قبول کر دیا اتنی آپ لوگوں نے اب اس کی ریڈنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اس کو پڑھنا بھی آپ لوگوں نے کیا جو محسن